سندھ اسمبلی میں سندھ ٹیکنیکل ایڈوکیشن اور وکیشنل ٹریننگ ایتھارٹی ترمیمی بل کسرت رائے سے منظور کر لیا گیا نصار کھوڑو نے کہا کہ مشیر تو وفاق میں بھی مقرر ہیں تو پھر سندھ میں کیوں نہیں کیا جا سکتے جبکہ خواجہ اظہار کا کہنا تھا کہ فائر برگیڈ کے محکمے میں کرپشن کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں سندھ اسمبلی کے اجلاس میں سینئر صوبائے وزیر نصار کھوڑو نے سندھ ٹیکنیکل ایڈوکیشن اور وکیشنل ٹریننگ ایتھارٹی ترمیمی بل ایوان میں پیش کیا اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے نصار کھوڑو نے کہا کہ مشیران تو وفاق میں بھی ہیں تو سندھ میں کیوں نہ ہوں ایمکی ایم کے سینئر رکن سید سردار نے کہا کہ اس زمین میں سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اس کو بھی مدد نظر رکھا جائے تاہم نصار کھوڑو نے کہا کہ عدالت کے فیصلے کا جائزہ لے رہے ہیں آئین میں کہیں بھی منتخب یا غیر منتخب مشیر مقرر کرنے کی بات نہیں لکھی ہوئی ہے جس کے بعد سینئر ٹیکنیکل ایڈوکیشن اور وکیشنل ٹریننگ ایتھارٹی ترمیمی بل دوہزار سولہ کسرت رائے سے منظور کر لیا گیا فانکشنل لیگ کی رکن نصر سہر اباسی اور سپیکر آغاز سراج دورانی کے مابین اس دوران نوک جھونک بھی ہوئی وقو سولات میں سپیکر نے نصر سہر کو ڈانٹا اور کہا کہ آپ تفسرہ مت کریں صرف سوال کریں